آئیے آزادی آزادی کھلتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آزادی کا دن ہے تو محول کے مطابق ہم سب گھروں کے باہر جائیں گے ملی نہ ہمیں لگائیں گے سبز اور سفید رنگ کے کپڑے پہنیں گے ہاتھوں میں جھنڈے ہوں گے اور سب کے لبوں پر پاکستان زندہ باب کے نارے ہوں گے یہی ہوتا ہے ہر سال اور اسی طریقے سے جشنِ آزادی مبارک منائی جاتی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ اپنی گاڑیوں موٹر سائیکلوں میں گزرتے ہیں وہی پاکستان کی سڑکوں پر اور ان کے ارد گرد کچھروں کے ڈھیر ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے کتنی ساری بیماریاں پھیلتی ہیں لیکن ہم نارے لگا رہے ہوتے ہیں پاکستان زندہ باب اور ہمارے پاکستان کا کیا حال ہے کیا ہم اس پر غور نہیں کرتے کیا ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم ان گندگیوں کو ان کو صاف کریں اپنے پاکستان کو صاف کریں بیماریوں سے صاف کریں ان غلازتوں سے صاف کریں کیا ہم صرف یہی اسی لئے ازادی مناتے ہیں کہ ہم گھارے لگائیں نغمے لگائیں اور جھنڈے لہرائیں یہ ازادی نہیں ہے اس طرح سے ازادی نہیں منائی جاتی پاکستان کو صاف کرنا چاہیے پاکستان کو پاک کرنا چاہیے ہمیں ایک نیا آغاز کرنا چاہیے ہمارا ملک آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہے ہمارا ملک آہستہ آہستہ مقروض ہوتا جا رہے اور ہمیں اپنے ملک کی بلکل پرواہ نہیں ہمیں تو صرف ازادی کی پرواہ ہے اور ازادی کے ہی نعرے لگائیں گے کونسی ازادی جس میں نقمے ہوں گے جس میں ناچ گانا ہوگا جس میں فہاشی ہوگی جس میں آوارگی ہوگی ہمیں تو بس یہی پرواہ ہے اور ہم اسی طریقے سے منائیں گے جس سے شیطان خوش ہو اور جس سے ہمیں خوشی ملے ہم اسی طریقے سے اس آزادی کو گزارتے ہیں تو کیوں نہ ہم ایک نئی صبحہ کی آغاز کریں ایک نئی آزادی کی آغاز کریں صاف پاکستان پاک پاکستان صحت مند انسان صحت مند پاکستان آپ کو شاید معلوم نہیں کتنے سارے غریب پاکستانی رات کو بھوکے سوتے ہیں اور کتنے سارے پاکستانیوں کو ایک وقت کھانا نصیب ہوتا ہے تو میں یہ کہتی ہوں کہ اس دفعہ مہنگے کپڑے لینے کی بجائے بڑے جھنٹے خریدنے کی بجائے گلیوں کو سجانے کی بجائے ان پیسوں کو جمع کیا جائے اور غریبوں کی مدد کی جائے تاکہ وہ دو ٹائم کی روٹی جو ہے وہ سکون سے کھا سکیں غریب مسکرائے گا پاکستان مسکرائے گا آپ کہیں گے کہ آپ ہمیں جھنڈا لینے سے کیوں منا کر رہی ہیں میں آپ سے پوچھتی ہوں یہ سوال کہ چودہ اگست کے بعد ان جھنڈوں کا کیا ہوگا وہ جھنڈے کچھرے میں پڑے ہوگے وہ جھنڈے ایک چودہ اگست کو گاڑیوں کے اوپر لگا ہوا جھنڈا اور پندرہ اگست کو وہی جھنڈا گاڑی کے ٹائر کے نیچے پڑا ہوگا تو میں یہی درخواست کرتی ہوں کہ اپنے ملک کے جھنڈے کی قدر کریں اور ان کے بے حرمتی بھی نہ کریں اور اپنے پیسوں کو یوں ضائع بھی نہ کریں اپنے پاکستان کو آباد کریں خوشحال کریں صحت مند پاکستان پاک پاکستان صاحف پاکستان بس یہی آپ سے درخواست ہے کہ صحت کا خیال رکھیں لوگوں کا خیال رکھیں غریبوں کا خیال رکھیں اپنے پاکستانیوں کا خیال رکھیں اپنے درمیان پتھان بلوچ سن جو یہ یہ لپرتیں پھیل گئی ہیں ان کو ختم کریں ایک پاکستانی بن جائیں ایک پاکستان بن جائیں اچھا پاکستان بن جائیں جو صرف ایک ہی نعرہ لگائے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم